شہر کی بات ہے ایک نوجوان تھا وہ جب گزرتا تھا راستے میں جب قبرستان پڑھتا تھا قبرستان سے جب گزرتا تھا تو مردوں کے لئے دعا کرتے ہوئے گزرتا تھا تو جب آپ کا بھی گزر کسی قبرستان سے ہو تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ قرآن کی آیتیں قرآن کی صورتیں پڑھ کر اور مردوں کی بکشش کے لئے دعا کریں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہی آپ کی ادا پسند آ جائے اور اسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے اور آپ کی بھی بکشش ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی قبر سے بھی کوئی گزرے تو فاتحہ پڑھتا ہوا گزرتا چلا جائے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں آپ ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں تو جب ایک بندہ دوسرے بندے کے کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کو راضی کریں اور اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے بندوں کی مدد کریں وہ قبرستان سے گزر رہا تھا تو اس نے سوچا کہ چلو سور فاتحہ کی تلاوت کریں اور ان کو بخش دیں تو ہمیں بھی سواب ملے گا اور انہیں بھی سواب ملے گا اور یہ بہت اچھی بات ہے تو اس نے ایک قبر کے قریب وہ گیا اور جانے کے بعد جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس کی نگاہ ایک ایسی قبر پر گئی کہ اس قبر کے اوپر ساپ بیٹھا ہوا تھا بڑا بھیانک ساپ تھا تو جب اس نے ساپ کو دیکھا تو وہیں سے اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور سوچا کہ قبر پر ساپ بیٹھا چلو اس کو مار دیتے ہیں جیسے ہی اس کو مارنے کے لئے آگے بڑھا وہ ساپ اس قبر کے اندر چلا گیا جب قبر کے اندر وہ گھس گیا تو یہ شخص بھی اس قبر کے قریب گیا اور جیسے ہی اس قبر کے قریب پہنچا تو اسے بہت بدبو محسوس ہوئی اس نے کہا یار یہ بدبو اور اس قبر کے پاس سے آ رہی ہے یہ بیٹھا بیٹھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ سراخ بھی وہیں پر تھا اور ساپ اس کے اندر چلا گیا قبر کے اس نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھانے کے بعد مٹی کو سونگا جب مٹی کو سونگا تو مٹی میں بہت بری بدبو آئی اس نے مٹی کو پھیکا اس نے کہا یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس مٹی میں تو بہت بری بدبو آ رہی ہے تو اس نے وہیں پڑوس والی قبر سے مٹی اٹھائی اس کو سونگا اس نے بہت اچھی کشتوری کی خوشبو آ رہی تھی بہت بہترین خوشبو آ رہی تھی اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پڑوس والی قبر میں بدبو آ رہی ہے اور سائٹ والی قبر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو اس نے وہاں پر دیکھا پتھر پہلے کے زمانے میں لوگ رکھ دیتے تھے اس پر سب لکھ کر اور لگا دیتے تھے آج بھی کہیں کہیں قبرستان میں آپ دیکھو میں اکثر گیا ہوں بریلی شریف میں اکثر قبرستان ہے کہ جس میں وہ لوہے کی ٹین کا یا کسی چیز کا ایسا کچھ بنا دیتے ہیں اس میں لکھ دیتے ہیں مرنے والے کا نام پتہ اور تاریخ وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو پہلے کے زمانے میں پتھر اس پر سب لکھ دیا کرتے تھے کہ کتنی اس کی عمر ہے کتنی عمر میں اس نے انتقال کیا اور کیا نام ہے کیا پتہ ہے اس نے دیکھا پتھر لگے ہوئے تھے اس کو اس نے پڑا پڑوس والی قبر پر دیکھا کہ یہ کس کی ہے تو اس کا بھی نام پتا ایڈرنس تو اس نے دیکھا تو وہ دونوں بہنیں بہنیں تھی ایک کی عمر پچیس سال تھی ایک کی عمر بیچ سال تھی اب اس نے سوچا کہ چلو اس کی کہانی کیا ہے اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے کہانی کیا ہے معلوم کرنے کے لیے ان کے گھر چلنا پڑے وہ چل دیا چلتے چلتے انہی دو لڑکیوں کا گاؤں آ گیا اس کے اندر انہوں نے جب تلاش کیا تو وہ گھر آ گیا کہ لڑکیوں کا جو گھر تھا وہ گھر آ گیا دروازہ کھٹ کٹایا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا دروازہ کھٹ کٹایا اندر سے ایک بوڑی خاتون نکل کی آئی اور ان کے ساتھ کوئی نہیں رہتا تھا وہ بوڑی خاتون تھی اس نے پوچھا اممہ آپ ہی اس گھر کی مالکین ہو کہاں میں ہی ہوں بتاؤ کیا بات ہے کہاں سے آئے ہوں کہاں اممہ یہ بتاؤ وہ دونوں بیٹیاں آپ ہی کی ہیں نام بتایا کہا رہے یہ تو میری بیٹیاں ہیں لیکن ان کا تو انتقال ہو گئے ان کے بارے میں اب آپ کیا پوچھ رہے ہو کیوں پوچھ رہے ہو وہ کہاں سے آئے ہو آپ تو اس نے پورا واقعہ بتایا کہ اممہ ایسی بات ہے کہ ہم قبر کے پاس کھڑے ہو کے فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے سور فاتحہ پڑھ رہے تھے تو ہمیں ایک صاحب نظر آیا جو قبر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا ہم اس کے پیچھے بھاگے وہ قبر کے اندر چلا گیا میں نے قبر کی مٹھی کو اٹھایا تو وہ بہت بدبو کر رہی تھی اممہ پڑوز والی قبر بہت خوشبودار تھی اس کی مٹھی بڑی خوشبو اور وہ دونوں آپی کی بیٹیاں ہیں ایک کی عمر پچیس سال ایک کی بیس سال تو بیس سال والی لڑکی آپ کی اس کی قبر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی اور جو پچیس سال والی لڑکی تھی اس کی قبر سے بہت بری بدبو آ رہی تھی اممہ تو کہا اچھا بیٹا اندر آؤ میں تو ہم بتاتی ہوں کہا اممہ مجھے بس یہ بتا دو یہ کہانی کیا ہے اس کے پیچھے کہا سنو بیٹا بیٹھو پانی لائی پانی پھلایا کہا سنو میری دو بیٹیاں تھی اور دونوں بڑی پیاری تھی تو ایک دن کیا ہوا میں اس والی کی کہانی پہلے آپ کو بتاتی ہوں جس کی قبر سے بدبو آ رہی تھی کہا ایسا تھا کہ ہم اور ہماری وہ بیٹی ہم ایک دور ایسا تھا ہم پہ کہ ہم بہت مالدار تھے بہت زیادہ پیسے والے تھے تو ہماری وہ بیٹی اور ہم ہم لمبے سفر پر گئے راستے میں جنگل بھی پڑے سونسان جگہ ریگستان بھی پڑے تو ہمارے پاس پانی وغیرہ کافی تھا کھانا بھی ہم نے رکھ لیا تھا اتنا رکھ لیا تھا کہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں اور کھانا ختم نہ ہو پانی ختم نہ ہو تو جب راستے میں چلے ایک جنگل پڑا اور جنگل سے جیسے ہی باہر نکلے تو بالکل سونسان جگہ تھی دھوپ بہت تیزی کے ساتھ تھی تو دو باپ بیٹے ایک آدمی تھا اور اس کا بیٹا ایک وہ راستے پر ترڑ پرے تھے لیٹے ہوئے تھے اور بیٹا بہت تیزی کے ساتھ رو رہا تھا اور اس کا باپ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کمزوری سے کرا رہے تھے تو جیسے ہی ہماری سواری ان کے قریب پہنچی تو وہ راستے میں تھے ہماری بیٹی جو تھی وہ راستے میں اب ان کو دیکھا تو سواری سے اتری اور ان کے پاس گئی کہ ایسا ہے کہ آپ لوگ یہاں لیٹے کیوں ہو راستہ روکے ہوئے ہو راگیروں کو پریشان کر رہے ہو آپ مظافروں کو پریشان کر رہے ہو تو وہ آدمی بولا کہ ایسا ہے بہن ہم کسی راہگیر کو کسی مظافر کو پریشان کرنے کے لیے یہاں نہیں بس ہم تو پیاس میں تڑپ رہے ہیں ہمیں چلو پیاس لگی ہے کوئی بات نہیں ہم برداشت کر سکتے ہیں لیکن یہ جو چھوٹا بیٹا ہے ہمارا یہ بہت زیادہ پیاسا ہے اور اس کے بہت تیزی کے ساتھ اس کو بھوک لگی ہے پیاس بھی لگی ہے تو اللہ کے واسطے اللہ کے لیے اب تھوڑا سا پانی میرے بیٹوں کو پلا دو تھوڑا سا پانی اگر میرا بیٹا پی لے گا تو وہ ابھی رو رہا ہے ابھی اس کو بھوک کی شدت ہے پیاس کی شدت ہے جیسے اس کے حلق میں پانی جائے گا تو اس کی جان بچ جائے گی اور پھر میں یہاں سے اس کو لے کر چلا جاؤں گا کیونکہ پتہ نہیں ابھی کتنا لمبا سفر ہے تھوڑا سا پانی مجھے دے دو اور تھوڑا سا پانی میرے بیٹے کو دے دو اور تمہارے پاس پانی کی کمی نہیں ہے لیکن ہم پیاسے تڑپ رہے ہیں اگر میری اتنی آپ ہیلپ مدد کر دیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہم آپ کے لیے بہت دعائیں کریں گے اس لڑکی نے کہا وہ بڑی کہنے لگی میری بیٹی نے اس کو دھکا دیا اور اس کے بیٹے کو سائٹ کیا اور سواری پر بیٹی اور آگے بڑھ گئی میں نے اس کو لاکھ کوشش کی منانے کی بیٹی ہے تڑپ رہے ہیں ان کو پیاس لگی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے یہ جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے اور اس ٹائم یہ پیاسے ہیں بیچارے تڑپ رہے مر جائیں گے ان کو پانی دے دو میری بیٹی نے میری بات نہیں مانی اور چل دی کہاں نہیں دیں گے کیونکہ اس کو پیسوں کا گھمن تھا تکبر تھا بہت زیادہ اس نے پانی نہیں دیا ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے یہاں تک کہ جب واپس آئے تو کیا دیکھا وہ دونوں باپ بیٹے مر گئے تھے مر چکے تھے کیونکہ ادھر سے جب ہم جا رہے تھے وہ تلپ رہے تھے اگر دو گھوٹ ان کو پانی مل جاتا تو ان کی زندگی بچ جاتی میری بیٹی نے ان کو مار دیا میری بیٹی نے ان کو پانی نہیں دیا لیکن میری بیٹی تو اتنی منحوس تھی کہ اس کی وجہ سے وہ دونوں باپ بیٹے مر گئے لیکن اس کو کوئی پچتابہ نہیں ہوا کوئی پچتابہ نہیں ہوا بلکہ اور خوش ہو گئی کہ دیکھو میرے پیسے اور میری دولت اور میرا پانی میں نے اس کو نہیں دیا اس کی ڈیت ہو گئی مر گئے دونوں اگر ہم ان کو پانی دیتے تھے تو ان کی جان بچ جاتی بڑا فقر سے کہہ رہی تھی بڑی خوش تھی بیٹا مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے اس کی قبر بدبودار ہے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور اس کا سود کا کام تھا سود کھاتی تھی حرام کمائی کماتی تھی اور غریبوں پر بڑا عدتی اچار کرتی تھی میرے بھائیوں اگر آپ کے دروازے پر کوئی غریب سبال آ کے کرے تو اس کو تھوڑا بہت آٹا چاول یا تھوڑا بہت پیسے دینے سے انکار مت کرنا یہ مت کہنا کہ میرے گھر نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان لینے کے لئے اپنے کسی فرشتے کو بھیجائے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کون سی آزمائش میں آپ کو ڈال رہا ہے اور آپ کا امتحان لے رہا ہے تو کبھی بھی یہ مت کہنا کہ ہمارے گھر نہیں ہے اگر آپ نہیں دے سکتے تو اس سے یہ کہہ دینا کہ بھائی آپ آگے دیکھ لیجئے ہم آپ کو نہیں دیں گے نہیں دے سکتے یہ ہے مت کہنا کہ ہمارے گھر ہے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے اور دے دینے میں کوئی انسان کی دولت گھٹ نہیں جاتی اگر سو فقیر سو مسکین آپ کی دروازے پر آئیں اور آپ ان سو کو دے دیں تو آپ کا مال گھٹے گا نہیں ملکہ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرما دے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے ہاں آ کہاں سے رہا ہے ہاں ہاں بھائی یہ بات حقیقت ہے تو وہ کہتی اسی وجہ سے اس کی قبر میں وہ عذاب ہے اور اس کی جو قبر کی مٹی ہے بدبودار اسی وجہ سے ہے کیونکہ ایک دوسری کی خیبت چگلی اور سود کا کیاروبار کرتی تھی اور غریبوں کو بہت ستایا کرتی تھی پھر بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی بیٹا ببودی کہنے لگی بیٹا بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی اب یہ باپس گھر پر آئی گھر پر آنے کے بعد اس کی چھوٹی جو بہن تھی بہت خوش ہو گئی کہ امہ اور بہن باپس آ گئی ہیں تو جیسے ہی اندر یہ داخل ہوئی تو میری چھوٹی بیٹی سے کہنے لگی کہ دیکھ آج میں نے کتنا بڑا کام کیا تو میری بیٹی بولی کیا کام کیا کہا میں نے ایک پیاسے انسان کو پانی نہیں دیا میں نے ایک پیاسے بیٹے کو پانی نہیں دیا ایک پیاسے باپ کو پانی نہیں دیا اور تڑپ تڑپ کر وہ مر گئے اور ہنس رہی تھی اور تعلیہ بجا کے فقر کے ساتھ یہ اپنی گرور اور گھمنڈ میں کہہ رہی تھی چھوٹی بیٹی نے جب اتنا سنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہا تجھ پر لانت ہو تو کیسی ہے تو نے دولت کے گھمنڈ میں گرور میں آکے تو نے دو لوگوں کی جان لے لی تو نے دو لوگوں کی ہتیا کر دی ارے توبہ کا توبہ اللہ کا عذاب نہ تجھے پکڑ لے وہ کہتی ہے وہ بوڑی کہتی ہے کہ میری بیٹی پر کوئی اثر نہیں ہوا وہ اور خوش تھی فقر کے ساتھ کری تھی کچھ نہیں ہوگا ایسے تو نہ جانے کتنے لوگ دنیا میں مرتے ہیں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا کچھ نہیں ہوتا ایسے اور وہ فقر کے ساتھ کہہ رہی تھی تو چھوٹی بیٹی پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ میری چھوٹی بیٹی نے فوراں زمین پر گھٹنوں کے بل اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کہ یہ مولا معاف فرما دے مولا کہیں اس کی نحوست کی وجہ سے مجھ پر بھی عذاب نہ آ جائے تو مجھے بھی نہ پکڑ لے یا اللہ معاف فرما دے میں اپنے سچے دل سے توبہ کرتی ہوں میں تمام گناہوں سے توبہ کرتی ہوں مجھے معاف فرما دے پھر اس نے ایک معمول بنا لیا محلے میں ایک غریب گھر تھا وہ بچے تھے چھوٹے چھوٹے تو میری بیٹی کیا کرتی تھی کہ اپنے حصے کا آدھا کھانا ان تک پہنچا دیتی تھی آدھا کھانا ان کو دے کے آتی تھی اور جب تک وہ زندہ رہی تب تک میری بیٹی نے ان کو کھانا پہنچایا ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے میری چھوٹی بیٹی اس کی قبر خوشبو سے موتر ہے خوشبو سے مہک رہی ہے اور میری بڑی بیٹی جو تھی اس کی قبر جو بدبو آ رہی ہے وہ یہی وجہ ہے اللہ اکبر دیکھا آپ نے کہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے آپ سے کتنا راضی ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت میں بنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی جنت میں جگہ مل جائے تو آپ غریبوں کی مدد کریں اگر آپ کو اتنی استطاعت ہے آپ کے پاس اتنے مالو دولت ہے تو آپ کبھی بھی اپنے دروازے سے کسی غریب کو مت لٹا